مائنڈ موڈ اینڈ بیئنگ موسیلی ہم ان تین فیسز میں ہی جیا کرتے ہیں زیادہ تر ہم اپنے مائنڈ میں جیتے ہیں جس سے موڈ کریئٹ ہو جاتا ہے اور بیئنگ کا ہمیں کچھ ہتا پتا رہے ہیں تو اگر ہم اپنے مائنڈ اور موڈ کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو بیئنگ میں آنا بہت مشکل نہیں بہت آسان ہوتا ہے دیکھیں ہم تین فارم میں جیتے ہیں ایک تو اپنے مائنڈ میں جیتے ہیں دوسرا اپنی باڈی میں جیتے ہیں اور تیسرا ہم اپنی بینگ ہوتے ہیں اس میں بہت کم کبھی کبھی آ پاتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں تو آنند سے بھر جاتے ہیں تو مائنڈ کیا کرتا ہے موڈ کریئٹ کرتا ہے موڈ کیسے کریئٹ ہوتے ہیں آنند کا موڈ دکھ ہونے کا موڈ اداسی کا موڈ اکثر آپ لوگوں سے ملو نا تو لوگ زیادہ تر یہی بولتے ہوئے ملیں گے موڈ اچھا نہیں ہے آج یا آج موڈ بہت فریش ہے ایسا تو بہت کمی کہتے ہیں لوگ یہ موڈ کیا ہے یہ آپ کے مائنڈ سے نکلنے والی وائبریشن ہے جو آپ کے آس پاس ایک ماحول تیار کر دیتا ہے خداسیوں کا آنند کا اکچھاوں کا اطربت اکچھاوں کا ایک گھیرہ تیار کر دیتا ہے اور پھر اسی میں جیا کرتے ہو تو ہم دیپریشن کی موڈ میں رہتے ہیں موڈ اچھا نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے مائنڈ اور موڈ سے باہر نکل کر بینگ میں آنا ہے دیکھیں جب بھی موڈ اچھا نہیں ہو جب بھی موڈ اچھا نہیں ہو تو آپ سمجھ جانا ہے یہ میں نے ہی کریئٹ کیا ہے میں نے ہی میرے موڈ کو کریئٹ کیا کیسے موڈ کو کریئٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایک وچار آ گیا یہ چیز ہمیں نہیں ملی یا یہ ہمارا لاؤس ہو گیا یا ہم یہ چیز کر نہیں پائے جندگی میں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم وچاروں کی چین بنانے لگتے ہیں وچار پر وچار وچار پر وچار دھیر سارے وچاروں ایک بڑا گھیرہ تیار کر لیتے ہیں اور اس گھیرے میں خود ہی فس جاتے ہیں اور بولتے ہیں موڈ ٹھیک نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنے آپ اپنے ہاتھوں میں ہتھ پڑیا لگائی بیڑیا لگائی اور پھر ایک کال کوٹری میں اپنے آپ کو بند کر دیا اور بول دیا ہم میں سجا کاٹ رہا ہوں اسے پیا کس نے ہم نہیں لیکن اس کا علاوہ ایک اور چیز ہے جسے ہم بولتے ہیں بینگ بینگ یعنی کہ آپ کا ہو نا آپ کی پریجنس تو آپ اپنی پریجنس میں تو کبھی پریجنٹ ہی نہیں رہتے ہیں آپ تو ہمیشہ مائنڈ میں ہی الجھے رہتے ہو مائنڈ کی گتھیوں کو مائنڈ سے ہی سلجانے کی کوشش کرتے ہو تو کبھی سلستی نہیں اور الستی چلی جاتی ہیں تو بینگ میں آ جائی ہے بینگ کیا ہے بینگ آپ کی وہ انرموسٹ پور ہے جہاں سیوہ آنند کے اور کچھ نہیں ملتا جہاں صرف آنندی آنند جھر رہا ہے تو جب بھی موڈ خراب ہو جب بھی مائنڈ فساد کھڑے کر دے جندگی میں تو بولنا آئی ایم بینگ میں بھرتبان میں ہوں میں پریجنٹ میں ہوں من کے سارے اپدر و شانت ہو جائیں ہلکی ہلکی سانسے لینا انہیل ایکسیل انہیل ایکسیل اور بولتے چلے جانا آئی ایم ان بینگ آئی ایم ان بینگ آئی ایم ان بینگ آئی ایم ناٹ مائی مائنڈ آئی ایم ناٹ مائی موڈ آئی ایم ناٹ مائی مائنڈ آئی ایم ناٹ مائی موڈ آئی ایم ان بینگ آئی ایم ان بینگ آئی ایم پریجنٹ آئی ایم ان پریجنٹ یہ جو بینگ ہے یہ جو سیلف ہے آپ کے بہتر اسے ریلائز کرنا مائنڈ سے باہر نکل جانا ایسے نہیں کہ مائنڈ میں مت رو آپ رو ہو مائنڈ کو یوز کرو اور باہر نکلو میں بھی اپنے مائنڈ کو یوز کرتا ہوں مائنڈ میں آتا ہوں اور اس کو بقائدہ یوز کرتا ہوں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں جیسے مجھے گصہ آیا تو میں چونک جاتا ہوں چوکننا ہو جاتا ہوں اور پھر بولتا ہوں I am not mine جیسے ایگو نے گریب کرنے کی کوشش کرے میں ترنت چوکننا ہو جاتا ہوں I am not my mind جیسے کچھ ایسا موڈ کریئٹ ہوا تو میں ترنت اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہوں اور بولتا ہوں I am not my mind میں سیلک میں واپس چلا جاتا ہوں آپ کو بار بار اپنے سیلک میں واپس جانے کی پریکٹس کرنے پڑے گی اپنی بینگ میں ہونے کی پریکٹس کرنے پڑے گی اپنے آپ کو شریر اور مند سے باہر نکال کر دیکھنا پڑے گا آپ کوئی شریر اور مند کے باہر تھے ہی اور صدا سے اور صدا ہی رہو گئے بس ایک برم تیار ہو گیا ایک illusion ایک دھوکہ اور آپ نے خود میں ہونے کا کبھی پریہاسی نہیں کیا تو یہ دھوکہ اور بڑا ہوتا چلا گیا اور مجبوط ہوتا چلا گیا آپ بار بار اپنے آپ سے بولو میں mind اور body نہیں اپنے mind اپنی body کو دیکھنے کی کوشش کرو تو پھر آپ self میں ڈوبنے لگو گے اور self کا آنند لینے لگو گے اور جیون عدبوت ہو جائے گا آنند سے پڑ جائے گا وہ سب سمبہ ہونے لگے گا جو اب تک آپ نے کلپ نہیں کری آپ سب کا دن بہت شکر گزریں بہت بہت دن نواز